موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں سیئر دلپکار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگز دہرہ کی پہچان اور شناخت شیر شاہ سوری مسجد بگویا بگویا خاندان کا دہرہ میں اسلامی تعلیمات کی ترویج میں بہت بڑا ہاتھ ہے اور اس مسجد کا انتظام انگریزوں نے اسے جب اسے مسلمانوں کے حوالے کیا شیر شاہ سوری کے بعد مغل آگئے مغلیہ دور میں یہاں نماز ہوتی رہی یہ مسجد مسلمانوں کے پاس رہی لیکن جب سکھ برسرے اقدار آئے رنجیز سنگھ خاص طور پر تو اس مسجد پر قبضہ کر لیا گیا اور بادشاہ مسجد لاہور کی طرح اس مسجد کو بھی استبل میں تبدیل کر دیا گیا جب انگریزوں نے شکست دی اٹھارہ سو انچاس میں سکھوں کو تو زہرہ پنجاب ان کے قبضے میں آ گیا اور پھر یہ مسجد بگویا خاندان کی کوششوں کے نتیجے میں باغذار کر آئی گئی اور ایک بار پھر سے یہاں آزان کی آواز گوئنے لگی پنج وقتہ نماز ہونے لگی اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ دارالعلوم بنائے گئے کچھ حفظ اور ناظرہ کی تعلیم کے لیے مدرسہ بنایا گیا اور ایک چھوٹا سا میوزئیم بھی بنا ہوا ہے آئیے آپ کو وہ میوزئیم دکھاتے ہیں اس میوزئیم میں بڑی دلچسپ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کچھوں زور کی ہیں پرانے دور کی اور کچھ نئی چیزیں ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا ہے یہ مسجد کا جو طرز تعمیر ہے یہ اوپر لکھا ہے جامعہ مسجد ہنفیہ بھیرا اس کو ویسے شاہی مسجد کہا جاتا ہے شیرشاہ سوری مسجد بھی کہا جاتا ہے اور جامعہ مسجد بگویا بھی کہا جاتا ہے کئی نام ہیں اس کے آئیے پہلے آپ کو میوزئیم دکھاتے ہیں چھوٹا سا میوزئیم بنا ہوا ہے دارالمطالعہ داراللوم عزیزیہ بھیرا اس میں بڑی دلچسپ چیزیں رکھی ہوئی ہیں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں یہ پنکھا ہے آج کے دور میں تو بجلی سے پنکھے چل رہے ہیں یہ پنکھا کبھی مٹی کے تیل سے چلا کرتا تھا یہ پرانے زمانے کا پیڈسٹرل فین کہہ سکتے ہیں اس میں تیل ڈالا جاتا تھا مٹی کا اور پھر وہ اس پنکھے کو چلایا کرتا تھا یہ پرانے زمانے کی چکی اب تو خیر کسی کو نہیں پتا کہ آٹا کیسے پیسا جاتا ہے اور کیسے روٹی بنتی ہے یہ ادھر سے آگے ذرا دکھائیں اس کے اوپر لکھا ہوئے جی نیچے رکھے دو گول پتھر کے پارٹ سے تیار کی جاتی ہے درمیان میں ایک کیل ہوتی ہے اوپر کا پتھر اس کیل میں پھسا دیا جاتا ہے اس کے پارٹ میں سراف میں گندم دال ڈال کر دستی کے ساتھ اوپر کے پارٹ کو گھمایا جاتا ہے بہرہ کے گھروں میں یہ عام استعمال ہوتی تھی یہ کچھ پتھر ہیں جو جب اس مسجد کو مسلمانوں کے حوالے کیا گیا تو یہ پتھر پرانی مسجد کا حصہ تھے اب تخیر اس کی تضیین ہو چکی یہ وہ اینٹیں ہیں جن سے پرانی مسجد تعمیر کی گئی تھی مٹی کی اینٹ ہیں یہ بھی مٹی کی اینٹیں ہیں مختلف ڈیزائن کی جن سے پرانی مسجد کی تعمیر کی گئی تھی یہ کچھ بلوک ہے یہ سنگ مرمر کے ٹکڑے ہیں یہ شاہی قدیمی مسجد بھیرہ کا تعمیراتی سامان ہے یہ سارے کا سارا سامان اس مسجد میں تعمیر کیا گیا تھا جو شیرشاہ سوری کے دور میں بنائی گئی تھی یہ کچھ لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں اوپر کچھ یاد کریں تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں جیسے یہ بھیرہ کے دروازے ہیں یہ بھی بھیرہ کے دروازے ہیں یہ اب سارے دروازے جو ہے ان کا نامو نشان مٹ چکا تو اس لحاظ سے بڑی اچھی بات ہے کہ پرانے بھیرہ کو یہاں محفوظ کیا گیا ہے یہ دروازے جو ہم نے آپ کو دکھائے ان کی اصل شکلیں یہ تھیں اور اب ان کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا ہے یہ بھی دروازوں کی تصویریں ہیں آٹھ دروازے پتہ نہیں اب ختم ہو گئے ان کی اصل شکلیں ختم ہو گئیں یہ مخطوطات ہیں ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن مجید ہیں یہ بغویہ لائبری کے قلمی مختصات ہیں اور اس میں تاریخ بھیرہ کے حوالے بھی موجود ہیں بھیرہ کی اپنی تاریخ ہے اور بہت رچ ہسٹری جس کو کہنا چاہیے یہ ہو ہے یہ نیچے بھیرہ میں تیار کی ہوئے مٹی کے برطن رکھے ہوئے ہیں یہ گھڑا ہے یہ اس کو میرا ایک کڑونجی بولتے تھے جس کے اوپر یہ مٹکا رکھا ہوا ہے یہ کتابیں ہیں اچھا یہ میں نے ذکر کیا تھا کہ بھیرہ میں ایک زمانے میں پیش قبض خنجر اور تلواریں بہت شاندار بنا کرتی تھی یہ بھیرہ کی مقامی بنی ہوئی چیزیں ہیں جو اس علماری میں رکھی گئی ہیں یہ پرانے طرز کے تالے رکھے ہوئے ہیں یہ کنگی ہے یہ جو باریک کنگی ہے یہ پرانے زمانے میں عورتیں جوہیں نکالنے کے لئے استعمال کرتی تھی بہت باریک کنگی ہے اور اس میں سے لکڑی کی کنگی ہیں لکڑی کے کام کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آئی میں آپ کو وہ بھی بتا دوں کہ ملکہ برطانیہ کا جو محل ہے اب تخیر بادشاہ ہے وہاں پر ملکہ کا انتقال ہو چکا بھکنگم پیلس اس کے جب مرکزی دروازے پر نقشو نگار بنانے کی باری آئی لکڑی سے تو بھیرہ سے وہاں کاریگر بلوائے گئے تھے یعنی انگلستان کا جو محل ہے شاہی محل اس کے دروازے بھیرہ کے کاریگروں کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں یہاں اتنا شاندر لکڑی کا کام ہوتا تھا یہ قرآن مجید کی اب تخیر پلاسٹک کی ملتی ہیں یہ رہلیں ہیں یہ بھی یہاں بھیرہ کی بنی ہوئی ہیں اور لکڑی کی بنی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ بہت خوبصورت جو ہے وہ رہلیں بنی ہوئی ہیں اب یہ پچھوں کو کہیں رہل تو انہیں پتے نہیں چلتا کہ رہل ہے کیا چیز یہ نقشو نگار اچھا یہ جو چیز لٹک رہی ہے یہ چمڑے کی چیز ہے اور یہ مشکیزہ ہے یہ پنجاب میں اس کو مشک بولتے ہیں لیکن ویسے برحیز دور پر اس کو مشکیزہ کہا جاتا ہے پرانے زمانے میں پانی بھر کر لایا کرتے تھے بہشتی جن کو کہا جاتا تھا اور وہ زمین پر بھی پانی جو ہے وہ مطبع کیا کہتے ہیں کہ گرایا کرتے تھے تھا کہ مٹی جو ہے وہ نہ اڑے اور یہ نقارہ ہے ٹڈوما ٹڈوما کہتے ہیں اس کو جب سپیکر نہیں تھے تو انہیں بجا کر نماز کے لیے بلائے جاتا تھا یا ہم اس کو نقارہ کہتے ہیں اور آپ پنجابی میں پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں ڈڈوما ڈڈوما ڈھول بھی تو بولتے ہیں نا اسی طرح کا ڈھول بھی ہوتا ہے میرا خیال ہے یہ اوپر بھی بڑی دلتنس چیزیں رکھیو یہ چرخہ ہے چرخہ ہے یہ چرخہ ہے کبھی عورتوں کی ہندرمندی کا یہ ثبوت ہوا کرتا تھا اب تو ہر کسی کو پتہ نہیں کہ چرخہ کیسے کاتتے ہیں سوت باقاعدہ گھروں میں بنا کرتا تھا اور پھر اس سے کپڑے کمبل کھیس وغیرہ بنائی جاتے تھے وہ سارے کی سارے سوت جو ہے وہ اس پر کاتا جاتا تھا یہ جیز رکھیو یہ مدھانی ہے آج کل تو جو ہے وہ الیکٹرک کی مشینیں آگئی ہیں دہی کو لسی میں تبدیل کرنے کے لیے نہیں لسی بنانے کے لیے حتیٰ کہ آٹا گوندے تک کی مشینیں آگئی ہیں لیکن یہ پرانے دور کی مدھانی ہے اس کے اوپر وہ جو رسی لٹک رہی ہے یہ ذرا قریب سے دکھائیے گا جی آج یہ مدھانی کے پورے جو ہے وہ اجزاء ہوتے ہیں یہ مدھانی ہے اس کے اوپر وہ جو رسی اسے نیترہ بولتے ہیں وہ جو اوپر دھکنس ہے اسے چپنی بولتے ہیں اور یہ وہ چاٹی ہے جس میں رسی بنائی جاتی تھی یہ نیترے کی رسی ہے اس کو پنجابی میں نیترہ بولتے ہیں اور یہ کڑوانج ہے جس کے اوپر چاٹی کو رکھ کے اور عورت جو ہے وہ دہی بلویا کرتی تھی اور لسی بنایا کرتی تھی تو یہ بھی ایک چرخہ ہے اس پر بڑے پنجابی زبان کے بڑے گانے بھی بنے ہوئے ہیں چرخے پر چرخہ ملہ رانگلا اور اس طرح کے بہت ساری عورتوں کے گانے ہیں دستکاری کا ایک اور نمونہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بھیرے کا یہ کھیس اور چادریں جو ہے وہ بنا کے رکھی ہوئی ہیں یہ لنگی ہے دستی کھڑی کے کھیس ریشمی لنگی اور سوتی قندوری یہ سارے کا سارا بھیرہ کا بنا ہوا سامان ہے یہ کھیس ہیں یہ چادریں ہیں یہ لنگیاں ہیں ریشمی یہ بھی جہاں کی بنی ہوئی ہیں اسی طرح بھیرہ کے بنے ہوئے دستی پنکھے اور یہ چنگیرے ہیں آج کل چنگیروں کا رواج نہیں رہ گیا ہارٹ پاٹ آگئے ہیں پلیٹو میں لوگ رکھتے روٹیاں کھاتے ہیں لیکن ایک زمانہ یہ تھا کہ چنگیروں میں جو ہے وہ روٹیاں رکھی جاتی تھی یہ دستی پنکھے ہیں ہاتھ سے جو ہے وہ جلا کرتے تھے یہ اس کو پنجابی میں چھج بولتے ہیں اوردو میں آپ اس کو چھج کہہ سکتے ہیں اس سے جو ہے وہ گندم کی چھٹائی ہوا کرتی تھی گندم کی چابلوں کی دال کی اس میں جو کنکر بغیرہ ہوئے تھے وہ نکالے جاتے تھے یہ پنکے ہیں چھٹوٹے خصے ہیں یہ سارے کی سارے بھیرا کی جہاں وہ چیزیں ہیں اور یہ کونڈیاں ہیں یہ بھی مسالے بغیرہ پیچھنے کے لیے استعمال ہوتی تھی یہ ایک اور دلچسٹ چیز رکھی ہوئی ہے یہ لالٹینے ہیں یہ گیس یہ گیس کا لیمپ ہے یہ اس میں مٹی کا تیل آج کی نئی نسل ان ساری چیزوں کو شاید نہیں جانتی لیکن اس میوزیم میں یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور یوں سمجھ لیں کہ بھیرا کی پرانی تاریخ کو یہاں زندہ کیا گیا ہے یہ کھانے پینے کے برتن ہیں جو پرانے دور میں استعمال ہوتے تھے چائے کے لیے اور قہوے کے لیے کیتلیاں ہیں گلاس ہیں بڑے پیالے ہیں جن میں دہی ڈال کر جو ہے وہ لوگ کھایا کیا کرتے تھے اسی طرح یہ بھی جو ہے وہ قدیم بھیرا کے برتن ہیں سارے کے سارے یہ وہ برتن رکھی ہوئے ہیں اس میوزیم میں آگے لگتا ہے جیسے ہم سو سال پیچھے آگئے ہیں سو سال پہلے کی چیزیں یہاں رکھی ہوئی ہیں اور اچھا لگا مجھے میرا بچپن یاد آگئے کیونکہ بچپن ہمارا گاؤں میں گزرا اور یہ ساری چیزیں ہمارے گاؤں میں استعمال ہوتی تھی ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی تھی یہ گھڑا ہے جی پانی اس میں جو ہے وہ پانی تھنا رہتا ہے یہ دیکھیں یہ سارے نقشوں نکار بنے ہوئے ہیں یہ وہی کڑھونجی اس کے اوپر رکھا ہوا ہے یہ چھوٹا سا میوزیم آپ کو اپنے کل کی یاد دلائے گا اور نئی نسل کو یہ بتائے گا کہ ہمارا کل کیسا گزرا کیونکہ اب اب ہم عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں یہ ساری چیزیں اب نہیں رہ گئیں اب کمپیوٹر آگئے ہیں اب جو ہے وہ نئی نئی چیزیں آگئی ہیں ایک چیز میں آپ کو اور دکھاؤں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ آج سے کوئی سو سال پہلے جب گرمی ہوا کرتی تھی تو لوگ گرمی کا توڑ کیسے کیا کرتے تھے یہ درہ دکھائیے گا یہ ایک پنکھا ہے یہ چھت پر لگا ہوا ہے اور یہ اسی طرح جو ہے وہ چھت پر لگا ہوتا تھا اور جب اس کو مطلب کیا پنکھا جھلنا کہتے ہیں جب یہ ہلایا اب بھی صورتہ لیے کہ جب میں اس کو جھل رہا ہوں تو اس کی ہوا آ رہی ہے یہ جو گھر کا بڑا کمرہ ہوتا تھا اس میں لگا دیا جاتا تھا اور ایک بندے کی باقادہ ڈیوٹی ہوتی تھی وہ اس کو اس کی دوری ہلاتا رہتا تھا اور یہ پورے جتنے بھی لوگ نیچے بیٹھے ہوتے تھے ان کو ہوا پہنچتی تھی اب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں کل کا حصہ بن گئیں لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا کہ اس چھوٹے سے کمرے میں آ کر میرا بچپن زندہ ہو گیا اور یقیناً جو میری عمر کے لوگ ہوگے انہیں بھی اپنا کل یاد آیا ہوگا اور نئی نسل کو یہ پتا چلا ہوگا کہ ہم کس زمانے میں کون سی چیزیں استعمال کرتے تھے ہم آئے ہیں جامعہ محضرت شیرشاہ سوری بگویا جسے شاہی مسجد بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھیرہ کی پہلی عمارت تھی کیا پہلی مسجد تھی شیرشاہ سوری میں ایک بار پھر بتا دوں پندرہ سو سنتیس سے پندرہ سو بیالیس تک آیا تھا اور ہمائیوں کو شکست دے کر بادشاہ بنا تھا جب وہ خوشاب میں تھا تو اس نے حکم دیا تھا بھیرہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا اور نئی تعمیر کے سلسلے میں اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی آئیے آپ کو ایک مسجد کا جو ہے وہ وزٹ کرواتے ہیں مسجد دکھاتے ہیں یہ اس کا بڑا وسیع اور سین ہے یہ کچھ برامدے بعد میں بنے ہیں کچھ پہلے بنے ہوئے ہیں اس مسجد کا ٹوٹل رقبہ جو ہے وہ ہے دو ہزار نو سو چھتر مربع فٹ اور بڑی عظیم و شان مسجد تھی اپنے دور کی چاروں کونوں پر یہ دو اس کے مینار بنے ہوئے ہیں اور تین اس کے گمبت ہیں پندرہ سے بیس ہزار نمازی اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں یہ داراللوم بعد میں بنائے گئے یہ جو فوارہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بنیادی طور پر وضو گاہ تھی اور یہاں بیٹھ کر وضو کیا کرتے تھے پرانے زمانے کی جتنی مسجد ہیں ان میں سہن کے درمیان میں ایک طالاب بنا دیا جاتا تھا یہ دیکھیں جی یہ وہ ہے وہاں سے پانی لے کر اور یہاں ہاتھ وغیرہ دھونا اور ان نالیوں سے پانی جو ہے وہ دائیں بائیں ہو جایا کرتا تھا یعنی چلا جایا کرتا تھا تو یہ ایک مرگزی وضو گاہ تھی طالاب تھا اس میں پانی جو ہے وہ آتا تھا اور لیکن بعد میں پھر اس نے فوارہ بنا دیا گیا بہت ساری تبدیلیوں یہ جو بارہ دریئے ہیں یہ بھی بعد میں تعمیر کی گئی پہلے یہ بھی مسجد کا حصہ نہیں تھی یہ میں نے مینار کا ذکر کیا ایک مینار اس کا یہ ہے اور ایک یہ ہے دو اس کے مینار ہیں اب بھی پورے جہو جلال کے ساتھ کھڑے ہیں یہ اس مسجد کا جو انداز تعمیر ہے وہ مغلیہ ہے اس لیے بعض مورخین اس بات پر تھوڑے سے مطبع مشکوک ہوتے ہیں کہ آیا یہ واقعی شیرشاہ سوری کے دور کی بنوی مسجد ہے یہ مغلوں کے دور کی ہے لیکن پھر ایک اور دلیل بھی وہ پیش کرتے ہیں کہ جی شیرشاہ سوری کے جو ماہرین تعمیرات تھے ان میں مغلیہ سلطنت کے کچھ لوگ بھی شامل تھے اس کا سرخ رنگ تھا چھوٹی انٹ سے بنائی گئی تھی یہ مسجد یہ ایک مرگزی محراب اور دو دائیں مائیں اسی طرح ہر محراب کے اوپر ایک گمپت بنا ہوا ہے درمیان والا گمپت بڑا ہے اور جو اطراف کے گمپت ہیں اس کے دائیں مائیں جو بنے ہوئے ہیں وہ چھوٹے گمپت ہیں تو بعد میں پھر جب اس پر رنگ روکن کیا گیا تو اپنا سرخ رنگ کی جگہ سفید رنگ کر دیا گیا نقشہ اس کا بالکل وہی ہے جو بادشاہی مسجد لاہور اور جامعہ مسجد دہلی کا ہے یہ گھڑی تو خیر بعد میں لگائی گئی لیکن یہ مینہ کاری کوشش کی گئی ہے کہ جو اس کا وہی تھا جو پرانا دور تھا اسی طرح کی کی جائے لیکن بہرحال اس میں اور اس میں فرق ہے جو دور جدید میں مینہ کاری یا ڈیزائن وغیرہ بنائے جاتے ہیں ان میں فرق ہے یہ اس کی مرکزی محراب ہے یہاں سے اندر داخل ہوتے ہیں اچھے خاصی موٹی دیوار ہے جی اس کی میرا خیار ہے کہ کم از کم کوئی ایک دو تین تین سے چار فٹ جو ہے وہ موٹی اس کی دیواریں ہیں اسی لیے یہ گرمیوں میں ٹھنڈی اور سردیوں میں گرم ہوتی ہے یہ اوپر ایک ما شاء اللہ بہت شاندار جو کمبد ہے اس کا اندرونے حصہ مینہ کاری اور نقاشی کا کام اس پر کیا گیا یہ اس کا ہال ہے مطبع یہ ایوان یہ ایوان خاص اور ایوان عام یا دالان کہہ لیں اس کو دالان اور سہن سمیت پندرہ سے بیس ادار نمازی بھیجک وقت اس میں نماز ادا کرسے ذرا اوپر سے اس کا ڈیزائن دکھائیے جی بہت خوبصورت جو ہے وہ نقاشی کی گئی ہے اور بہت خوبصورت ڈیزائن بنایا ہوا ہے ادھر آئے یہ بھی جو ہے وہ ایک اور ہے لائٹ جلانے کی ضرورت سے ہزارہ لائٹ میں کچھ نظر آجے گا صحیح یہ بھی ذرا دکھائیے گا گممت اوپر سے یہ گممت کے اندرونے حصے ہیں جی بہت شاندار جہاں وہ بنے ہوئے ہیں صاحب زادہ عبرار احمد بوگی صاحب کا ممبر یہاں رکھا ہوا ہے اور یہ ممبر جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ میرا خیال ہے اسی زمانے کا بنا ہوا ہے جب یہ مسجد تعمیر ہوئی تھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس میں بعد میں کوئی تبدیلی کی گئی ہو لیکن اس کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ پرانے دور کا ہی بنا ہوا ہے اس پر بھی وہی نقاشی کا کام ہے یہ مرکزی محراب ہے اس کی کوشش کی گئی ہے اس کو سنبھالنے کی لیکن جیسا کہ میں نے بتایا رہا ہے کہ اس کی جو شناخت ہے وہ ہے سرخ رنگ وہ اس پر سے ختم کیا جا چکا ایک طرح وہاں سے یہ پورے ہال کی لمبائی میں دیں گی ویڈیو تھا کہ زیادہ زیادہ بہتر طور پر اس مسجد کو دکھایا جا سکے جی اب ذرا اس کو ذرا گمار کی اچھاروں طرف سے اس مسجد کو کہا جاتا ہے بھیرہ کی پہشان اور شناخت اور یہ مسلمانوں کے اثر نو روچ کا آغاز تھا جب یہ مسجد بنائی گئی یہ وسیع اور اس سہن اس کے نیچے اب بھی چھوٹی انٹ لگی ہوئی ہے اس مسجد کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں مناروں پر جانے کا راستہ بھی ہوگا لیکن میرا خیال ہے کہ کتنا کافی ہے شیر شاہی مسجد بھیرہ کے محتمم عبرار بگوی صاحب آج کل علیل ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کے صاحب زادے جناب عاصف عبرار بگوی صاحب مسجد کی اور مدرسے وغیرہ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں ہمارے صدر موجود ہیں ہم ان سے اس مسجد کے بارے میں اور جو اس کے ساتھ مدرسے وغیرہ جو چل رہے ہیں داراللوم جو چل رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام سب سے پہلے ہمیں مسجد کے حوالے تھے مسجد شیر شاہ سوری نے پندرہ سو چالیس یا پندرہ سو پنتالیس کے درمیان تعمیر ہوئی ہے اس کی اس کے نقش و نگار اس ٹائم تھے اس کے بعد رنجید سنگھ دور میں اس کو استبل بنا دیا گیا اٹھارہ سو چھپن میں جب بادشاہی مسجد لاہور وہاں گزار ہوئی ہے اس کے پہلے خطیب میرے جدہ امجد قاضی احمد الدین بگوی صاحب تھے انہوں نے اٹھارہ سو ساٹھ میں یا اٹھارہ سو پینسٹھ میں اس کے درمیان انہوں نے اس کو واگزار کرایا دوبارہ گورمٹ سے اس ٹائم اس کا صرف درمیان اللہ سٹرکچر موجود تھا اس کے بعد اس کی میں مزید تعمیر کی گئی دارالقرآن دارالحدیث بنائے گئے اس کے منار انیس سو چھے میں مولانا عبدالعزیز بگوی صاحب نے تعمیر کی ہیں پہلے منار نہیں تھے صرف یہ تین سٹرکچر اور تین گمبت تھے اور استبل بنیا ہوا تھا یہاں پہ گھوڑے خچر میرا پوچھنا کا مقصد ہے کہ جب یہ مسجد بنی ہے شروع میں تو منار اس کے تھے ہی نہیں یا سکھوں نے گرائے تھے نہیں منار تھے ہی نہیں صرف یہ سینٹر دیکھنا نہیں کیونکہ یہ راہ داری صرف انہوں نے اس کی تعمیر کی اس کے بعد انہوں نے اندر جب اپنا سکھوں کا دور آیا انہوں نے اس کو ایزے استبل استعمال کیا سکھوں نے بہت ظلم کیا بہت مسجد کے پر بھی یہی کیا مریم زمانی مسجد سنہری مسجد سب مسجدوں میں یہی حال تھا اس کے بعد پھر جب وہ خطیب بنے لاہور کے بادشاہی مسجد کے انیس سو اٹھارہ سو ساٹھ میں اٹھارہ سو چپنجہ میں پھر اس کے بعد اٹھارہ سو ساٹھ میں انہوں نے یہ واگزار کرائی یہ مسجد اس ٹائم ان کا آلریڈی یہاں پہ بھیرے میں پہلے بھی مدرسہ چل رہا تھا اس کے بعد پھر اس کے مولان عبدالعزیز بگوی صاحب نے اس کے یہ منار تعمیر کی ہیں اور یہ وضوخ خانہ جو ہے یہ جو طالعب بنا ہوا تھا پھر اس کو یہ مولانا ظہور احمد بگوی صاحب نے اس کی تعمیر کی یوں کہلیں کہ شیرشاہ سوری کے دور میں اس کا ایک بنیادی بنیادی ڈھانچہ کہلیں بڑا خستہ حال تھا اس کے بعد اس کی تعمیرات ہوتی نہیں بیچ میں اور بگوی خاندان نہیں اس کو بگوی خاندان نہیں اس کے بعد جب آیا تھا اس ٹائم بہت خستہ حالت میں یہ امارت تھی اس کے بعد جو مزید تذین و آرائش سب کچھ بگوی خاندان نے کی ہے اس کی اس وقت سے متولیت ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ تو اس کو تو ایک ڈیڑھ سدی سے زیادہ ہو گیا جی تقریباً اتنا اگر ایک سو ساٹھ سے بھی لگایا جائے تو یہ چالیس اور یہ بائیس باسٹھ ایک سو باسٹھ سال تھے بلکل ایک سو باسٹھ سال ہو گئے ہمارے پاس اس کو اور مزید آپ نے کوئی دارالروم بھی بنایا جی اس میں پھر میرے چند دارالقران دارالحدیث بنے بچوں کو درسی کتب پڑھائی جاتی ہیں درس نظامی کا کورس حفظ کے شعبے ہیں حفظ کی کلاسیں چل رہی ہیں اس کے علاوہ بچوں کے رہائش کا انتظام بھی سارا ادھر ہی ہے اچھا تو بچے یہیں بھیرا کے ہیں یا آس پاس کے علاقے سے کچھ بھیرا کے ہیں جو تو مقامی بچے ہیں وہ تو شام کو واپس چلے جاتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں ان کی رہائش کا انتظام یہیں پہ ہے یہ مسجد کے لیے فنڈ جو اتنا سارا خرچ کرتے ہیں یہ کہاں سے آتا ہے آپ جیسے بھائیوں کا تعاون ہے وہ سب کرتی ہیں اس لیے کہ آج کے دور کو چھوڑ کر اگر پچاس سال پیچھے بھی چلے جائیں تو تعمیر اتنی سستی تو نہیں تھی جب آپ اللہ کے کام کرنے لگے کچھ سبیل نکلی آتی ہے یہ تو اللہ تعالی نے خود کا کچھ عباب کار کا تعاون حاصل ہے آج تک تعاون حاصل ہے اس طرح وہ بھی چل رہے حکومت بھی کچھ دیتی ہے نہیں جی حکومت نے یہ ابھی ساڑھے چار کروڑ یا سوہ چار کروڑ کی گرانٹ سے مسجد کی رینیویشن کی ہے دوبارہ اس کا حال آپ کے سامنے نہیں ہے یہ مطلب سال میں اس کا یہ حال ہو گیا ہے سر مجھے اس کے علاوہ بھی ایک افسوس اس بات کا ہے کہ اس کی شناخت جو ہے وہ اس کا اصل رنگ تھا جو اس کا وہ سارا گورٹ چینج کر دیا گیا ہے تو گورنمنٹ نے اس کا مطلب ہے بجائے مسجد کو ایک میں اثار قدیمہ نے کیا تھا وہ کچھ آپ کے سامنے حال ہے کہ آدیواروں کا حال سال بھی نہیں چل سکی سر میک میں اثار قدیمہ جو ہے وہ واقعی قدیمہ جو ہے بلکل انہوں نے قدیم اگر آپ اس سے پہلے آ کے دیکھتے تو اس کا حال بہت بہتر تھا اس سے ہزار گناہ بہتر تھا اور اب اس کا یہ حال ہو گیا بلکل جو یہ بارہ دریائیں بھی میں نے سنا ہے بعد میں تعمیر ہوئی ہیں جو یہ بارہ دریائیں بھی بعد میں اس کے ساتھ یہ پھر بارہ دریائیں تعمیر کی گئی اچھا اچھا چلیں جی اللہ تعالیٰ اس نیک کام میں برکت دے آمین جی آمین کتنے بچے سال میں جو ہے وہ اس ٹھائم میرے پاس تقریباً سو کے قریب بچہ آراؤنڈ سو بچہ حفظ کا شعبے میں چل رہا ہے تین کلاسیں حفظ کی چل رہی ہیں اس ٹھائم اور جو درس نظامی کرواتے ہیں وہ کسی یونیورسٹری کے ساتھ ہے جی جی اس کی افیلیشنز کے ساتھ وہ چل رہا ہے کون سے ڈگری دیتے ہیں ان کو درس نظامی کی نہیں وہ ایکول ٹو کیا بی اے ہوتی ہے یا ایم اے ہوتی ہے آہ بی اے میرے بی اے ہوتی ہے ایک تو آلم فاضل کا کورس بھی ہوتا ہے نا میں رہا ہل ایم اے کے ڈگری نہیں نہیں وہ ابھی نہیں ہم نے شروع کیا وہ ٹائم بینگ پھر آکے کریں گے اچھا مطلب ارادہ ہے اس کا پر دے گا کیونکہ درس نظامی کے پاس بچے ایم اے کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بی اے کے برابر بی اے کے برابر تو جلیں بہرحال یہ تو ایک اور نیک کام ہے کہ آپ جو ہے وہ دنیا کے ساتھ دین کی تعلیم بھی دے رہے ہیں بلکل جی ورنہ آج کل دنیا کے پیچھے لگ کے بندہ دین سے چلا گیا بلکل ایسا ہی ہے دین کہیں پیچھے چھوڑا ہے ہم اور دنیا ہمارے آگے آگے ہے ہم دنیا کے پیچھے پیچھے ہیں بلکل جی بہت شکریہ جی آپ نے وقت دیا شیر شاہی مسجد بھیرہ کا جو مین گیٹ ہے یا دروازہ کہلیں یا ڈوڑی کہلیں اس میں ایک یہ بورڈ لگا ہوا ہے شیر شاہی مسجد بھیرہ تاریخ کے آئینے میں بانی سلطان الحند شیر شاہ سوزی زحمت اللہ علیہ وفات پنرہ سو پنتالی سیسوی نو سو باون ہجری یہ اس کے بعد جو مرمت اس کی اب تک ہوئی ہے پہلی مرمت علامہ قاضی احمد الدین بموی نے کروائی یہ خطیب تھے شاہی مسجد لاہور کے اٹھارہ سو انہکتر میں اٹھارہ سو چھپن اٹھارہ سو انہکتر پھر دوسری مرمت ہوئی پھر تیسری مرمت کروائی گئی دارال قرآن اور دارال حدیث اس کا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا اس سے پہلے بولانا عبدالزید بھوگی صاحب شمالی اور جنوبی مینار آپ کی مسائل سے تعمیر ہوئے پھر یہ چوتھی مرمت آگئی دارال علوم عزیزیہ اور دوڑی کی امارت آپ نے تعمیر کروائی آپ کی افات کے بعد مولانا محمد جایہ بھوگی متولی ہوئی یہ ان کے انہوں نے پختہ فرش کے ساتھ ضروری مرمت کرائی اور مولانا نصیر الدین بھوگی شہادت جنرالیہ انہیس سو چونتیس لکھا ہے انہیں مرمت میں حصہ لیا اور پھر پانچ بھی دفعہ مولانا افتخار احمد بھوگی انہوں نے انیس سو پیشتر میں ان کا انتخال ہوا انہوں نے کتب خانہ دارالعقامہ اس کا برامدہ اور وضو کا آپ نے تعمیر کروائی یہ اس کا تاریخ لکھی ہوئی ہے ایک مطبع دیا ہوئی ہے کہ کس دور میں اس کی موجود ہوئی اور ایک اور بہت خوبصورت پیغام جو یہاں لکھا ہوا ہے یہ امیر سانی حضرت مولانا افتخار احمد بھوگی صاحب کی طرف سے ہے یاد رکھئے آپ کی عزت اس قدیم علمی اور روحانی شہر سے ہے اس شہر کی عزت اس تاریخ سے ہے جس کی عظیم اور قدیم داستانیں اس مسجد کی ایک ایک عیت میں دفع ہیں اگر آپ نے اسلاف کی ان یادگاروں مسجد مدرسہ اور جماعت کو پسے پشٹ ڈال دیا تو تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی اور آنے والی نسلیں دعا کے بجائے آپ کے محسم کش رویے پر نالا رہیں گی یہ یاد دہانی ہے ان لوگوں کو جو آج کی نسل کہہ راتے ہیں نئی نسل کو کہ اگر آپ اپنی تاریخ کو یاد رکھیں گے اگر آپ اپنی تاریخ کو عزت دیں گے تو آنے والا کل آپ کو عزت دے گا اور اگر آپ اپنا کل بھول جائیں گے تو آنے والا کل آپ کو بھی اپنے قدموں تلے رون کر گزر جائے گا کیونکہ آنے والے کل کی بنیاد بیتے ہوئے کل پر رکھی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے بھی اجازت دیجئے اگلے ویلاغ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی